دوستوں اس وقت ایم ایس دھونی اور رتراج گائیک وارڈ بھی حیران رہ گئے جب سی ایس کے کی کپتانی چھوڑنے کے بعد اچانک سے ویرات کوہلی دھونی سے ملنے پہنچ گئے اور پھر آگے جو ہوا اسے جان کر آپ کے بھی ہوش اٹھ جائیں گے جی ہاں دوستو آر سی بی اور سی ایس کے کے بیچ ہونے والے آئی پیل کے پہلے مقابلے سے پہلے دھونی کے اس فیصلے نے پورے کرکٹ جگت میں ہڑکم پچا دیا ہے آپ کو بتا دے کہ دھونی نے اچانک سے سی ایس کے کی کپتانی چھوڑ کر رتراج گائیک وارڈ کو ہینڈ آور کر دی دوستو دھونی کے اس فیصلے سے ان کے فینس کا بھی دل ٹوٹ گیا ہے کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ دھونی اس سال ایسا کچھ کرنے والے ہیں دھونی اور سی ایس کے کے فینس اس سال بھی دھونی کو ایک کپتان کے طور پر کھیلتے دیکھنا چاہتے تھے پر دھونی نے اچانک سے اپنے اس فیصلے سے اپنے چاہنے والے کا دل توڑ دیا جب اس کا عادی کارک اعلان ہوا کہ دھونی نے سی ایس کے کی کپتانی چھوڑ دی تو ہر طرف تمام باتیں ہونی لگی کہ آخر کار دھونی نے ایسا کیوں کیا لیکن دوستو ساید یہ دھونی کا آخری سال بھی ہونے والا ہے اسی لیے انہوں نے اچانک سے اتنا بڑا فیصلہ لیا کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری جگہ اس ٹیم کا قابل اور ہونہار کپتان بننے کی قابلیت قسمے ہیں آپ کو بتا دے کہ ایک بار دھونی نے رویندر جڑے جا کو کپتانی سونپی تھی پر جڑے جا کپتانی میں پوری طرح سے فیل ثابت ہوئے اس لیے دھونی نے ریتوراج گائک وارڈ پر دانو کھیلا ہے لیکن دوستو جب اس بات کی خبر ویرات کوہلی کو چلی تو ان سے بھی رہا نہیں گیا اور وہ دھونی سے ملنے کے لیے چلے گئے ہوگا کہ آپ نے اچانک ایسا کیوں کیا لیکن دوستو آپ اس پر کیا سوچتے ہیں سی ایس کے کا نیا کپتان کسے ہونا چاہیے تھا کیا آپ کے حساب سے دھونی نے ریتوراج گائک وارڈ کو کپتان بنا کر صحیح فیصلہ لیا ہے یا پھر گلت کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور کھیل جگت سے جڑی ایسی ہی اور بھی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد